لاہور میں سانے تین سو میلی میٹر کی مسلحہ دار بارش چب والی سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا شادمان ٹاؤن اور شالمار باق سمیت کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل شہریوں کو مشکلات کا سامنا اسلام آباد راولپنڈی مری اور گجرہ والا سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش جلدھل ایک ہو گیا کئی مقامات پر گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے کی راولپنڈی کے بہریہ ٹاؤن میں نالے میں گرنے والی لڑکی کو کئی گھنٹے بعد بھی تلاش نہ کیا جا سکا بیس سالہ لڑکی سکوٹی چلاتے ہوئے برساتی نالے میں گر گئی تھی کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش اول سٹی ایڈیا میں پانی جمع ہونے سے علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا وزیراعظم شہباز شریف کی ایمکی ایم کے وفد سے ملاقات ابردہ بزدی کے بلوں اور آئی پی پیز کے کردار پر بات چیت وزیراعظم کو متحدہ کے تحفظات اور عوان کے مشکلات سے آگاہ کر دیا خالد مگوئی صدی کی اور مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفت دو راولپنڈی میں جماعت اسلامی کے دھرنے کا ساتھ واروس حافظ نئی مرنوان کا حکومت سے اب تک کے مذاکرات پر ادم اعتماد کا اظہار غیر سنجیدگی نظر آئی تو بھرطال کی کال بھی دے سکتے ہیں امیر جماعت اسلامی کا انتباہ تہران کے فلسطین سکوائر پر حماس کے شہد سربراہ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامدہ ای نے امامت کرائی خواتین سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کیلئے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامدہ ای نے اسرائیل پر براہے راست حملے کا حکم دے دیا امریکی اخبار کا دعویٰ ترجمان دفتر خارجہ نے کلدم ٹی ٹی پی کو خدے کیلئے بڑھتا ہوا خطرہ قرار دے دیا دہشتگردوں کا افغانستان کے اندر سے تعاون مل رہا ہے ممتاز زہرہ بلوچ کی ہفتہ وار بریفنگ ہماس سربراہ اسماعیل ہانیہ کی قتل کی مصممات بلوچستان میں احتجاج کے باعث پاک کی ران بورڈر پر آٹھ دن سے پھسے زائری نقضہ اقلت تشکار متاثرین نے انتظامی سے متبادل راستہ پراہم کرنے کی اقیل کر دی گھوٹکی میں ڈاکوں کے حملے میں جانبہاگ دو پولیس حلکاروں کی نماز جنازہ آدھا شہنیوں کی بڑی تعداد شریف ہوئی اور سکھر میں بجلی بندش کے خلاف احتجاج مظاہر نے رکاوٹیں رکھ کر سڑک بند کر دی